آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کو لے کر لگاتار کافی ادھک سمجھا ہے آ رہی تھی جہا آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کی شروعات مارچ کے اینڈ میں ہونی تھی وہ آلریڈی اپریل تک پوسٹ پون ہو چکا ہے لیکن کرنٹلی بیسیس آئی کی طرف سے اس کے ساتھ راجستان رولز کی ٹیم کے اونرز اور کےکی آر کی ٹیم کے اونرز کی طرف سے بڑی کشکبری ہے دراصل کرنٹلی ان ٹیموں کی طرف سے ایسی ریپورٹ ہے ہی کہ آئی پیل دو آجار بھی اس کا سیزن کسی بھی حال میں بیسیس آئی کینسل نہیں کرنا چاہتی ہے اور بیسیس آئی نے ٹیموں کو یہ نوٹیفیکشن دے دی ہے کہ ٹیمیں اپنی تیاریاں شروع رکھیں بیسیس آئی پلاننگ کر رہا ہے کہ آئی پیل میں چیستی سنگیا کم کر کے آئی پیل کو کچھ مینی آئی پیل میں کنورٹ کر کے اس بار آئی پیل سیزن کرایا جائے تو کرنٹلی آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کو لے کر آئی پیل فینس کے لیے بڑی کچھ کبری ہے اس کے ساتھ ہی کرنٹلی دو آئی پیل ٹیموں کے لیے دو بڑے اپڈیٹس نکل کر آئے ہیں جب بیسی سی آئی نے یہ کنفرمڈ کر دیا ہے کہ آئی پیل دو آجار بھی اس کا سیزن بیسی سے ہی کینسل کرنے کو نہیں دیکھ رہی ہے اس کے بعد کرنٹلی دو آئی پیل ٹیموں نے آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کو لے کر دو بڑے ڈیسیجنس لینے کا فیصلہ کیا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے وہ دو ڈیسیجنس بتاؤں گا اور بتاؤں گا کیا کہ ان ڈیسیجنس کے بعد دن دونوں ٹیموں کو کیا فائدہ آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کے دوران ہوں گے میں اس ویڈیو میں آپ کو اس ٹوپک کے ریگارڈن ساری انفرمیشن دینے والا ہوں تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی یہ کرکیٹ کے بڑے فین تو نیچھی دیئے گئے لائک بٹن کو دبائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر جرور پریس کریں تاکہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی جانکری سب سے پہلے ملتی رہے پرینڈس آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کی تیاریوں میں کےکی آر کی ٹیم اس کے ساتھ ہی دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کافی جلدی لگ گئی تھی ان ٹیموں نے آئی پیل دو آجار بھی اس کے سیزن کی تیاریوں آکشن سے لگ بگ ایک ڈیڈ مہینہ پہلے ہی کر دی تھی جب اکی آر کی ٹیم نے اپنے ہیڈ کوچ برینڈن مکلنم کے ساتھ اس بار آکشن سے کافی جلدی پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی اور آکشن میں دونوں ٹیموں کا کافی اچھا پردشن تھا اس کے بعد آئی پیل سیزن سے لگ بگ ایک مہینہ پہلے ہی اکی آر کی ٹیم نے اپنا پریکٹس کیمپ لگا لیا تھا لیکن کورونا وائرس کے چلتے ہوئے آئی پیل چکی ہے کہ بی سی سے اس بار آئی پیل میچز کی سنکھیا کم کر کے آئی پیل کو کچھ مینی آئی پیل ٹائپ میں کنورٹ کر کے آئی پیل میچز کرانا چاہتا ہے تو ٹیموں کو بی سی سے کی طرف سے یہ نوٹیفیکشن مل چکی ہے کہ ٹیمیں آئی پیل کی تیاریہ شروع کر دے اپنے سکویڈ میں چل رہی کمیوں کو دور کر سکتی ہے ٹیمیں اپنے سکویڈ کو لے کر ورک کر سکتی ہے اس کے بعد KKR کی ٹیم اور دیلی کے پیٹلز کی ٹیم نے دو بڑے ڈیسیجنس لیے ہے جہاں ہم نے دیکھا تھا KKR کی ٹیم کی طرف سے پروین تامبے کا آئی پیل سے بین ہونا بڑی سمجھا تھی یہ ٹیم لمبے سمجھے ان کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہی تھی وہی اس کے ساتھ دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کیلئے کرس ووکس کو لے کر بڑی سمجھا تھی کرس ووکس نے یہ کنفرمڈ کر دیا تھا وہ اس بار آئی پیل نہیں کھیلنا چاہتے آئی پیل کی بجائے وہ انگلینڈ میں ڈومیسٹک کرکیٹ کھیلیں گے اس وجہ سے دونوں ٹیموں کے لیے بڑی سمجھا تھی تو KKR اس کے ساتھ ہی دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کی طرف سے دو بڑے اپ ڈیٹس نکل کر آئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کی تو دیلی کے پیٹلز کی ٹیم ان کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی اور اب دیلی کے پیٹلز کی طرف سے لگ بگ یہ کنفرمڈ ہو چکا ہے کہ کرس ووکس کی جگہ بین کٹنگ اس ٹیم میں آنے والے یہ دیلی کے پیٹلز نے لگ بگ کنفرمڈ کر دیا ہے ریکی پونٹنگ چاہتے گی اس ٹیم میں ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بین کٹنگ آئے اور اب لگ بگ IPL کی ڈیٹ جب بھی اناؤنس ہوگی اس سے پہلے یہ ٹیم ان کی ریپلیسمنٹ اناؤنس کر دیگی اور دیلی کے پیٹلز کی ٹیم میں ہمیں بین کٹنگ IPL 2020 کا سیزن کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں KKR کی طرف سے KKR کی ٹیم لنبے سمیہ سے پروینت آمبے کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہی تھی ایون اس ٹیم نے تو 3-4 پلیئرز کے ساتھ بات بھی کری تھی لنبے سمیہ سے یہ ٹیم 3-4 پلیئرز کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھی اور ایڈ دی اینڈ اس ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ٹیم پروینت آمبے کی ریپلیسمنٹ کے طور پر اپنی ٹیم میں یوزو پٹان کو انکلوڈ کرے گی جہاں لگ بگ پچھلے ڈیڈ دو مہینے سے یہ ٹیم یوزو پٹان کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے اس کے ساتھ اس ٹیم نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر یوزو پٹان کی ایک پکچر بھی پوسٹ کری تھی ان سب سے یہ پوری طرح سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹیم ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر اب یوزو پٹان کو اپنی ٹیم میں انکلوڈ کرنے والی ہے اور لگ بگ ڈی پیل شیڈیور انانونس ہونے کے بعد یہ ٹیم بھی اس کی اپیشل انانونسمنٹ کر دے گی تو کارنٹلی دیلے کے پیڈلز کی ٹیم اس کے ساتھ ککی آر کی ٹیم کی طرف سے یہ دو بڑے اپ ڈیٹس نکل کر آئے ہیں جو کی لگ بگ کنفارمڈ ہے تو فرنس یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بعد یہ دونوں ٹیموں کے ڈیسیجن سائی ہے یا فر نہیں اس کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کرے لائک اور چینل کو جرور کرے سبسکرائب